گوڈ مارننگ اینڈ بخیر زندگی دوستو ٹوڈے اس سنڈے فیفت آف سپٹمبر اینڈ ٹو تھاؤسنڈ ٹوئنٹی ون اور ایک خوبصورت دن کی ابتداء اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب ہنستے مسکراتے رہیں بے شک زندگی ہے تو ایک تھکا دینے والی چیز پر دعا ہے کہ آج کا یہ نیا سورج ہم سب کے گھروں میں خوشیاں برکتیں اور کامیابیاں لے کر ابریں تو دوستو آج ہم سیر کے لیے آئے ہیں گلشن اقبال پاک which is one of the most attractive green space of our city لاہور تو میں نے سوچا کہ walk کے دوران آپ لوگ کے ساتھ کچھ گپ شپ بھی ہو جائے کیونکہ میرے کچھ friends کو لگ رہا تھا کہ maybe میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دیا ہے پر میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے actually جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ I am maths teacher of our 9th and 10th department تو پہلے تو ہو رہے تھے 10th class کے board کے exams اور پھر اب 9th کے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سب نے نہ صرف میرے بیٹے ارحم کے لیے جو کہ 9th class میں ہے بلکہ میرے almost more than 500 students کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کو بہترین کامیابی اتا کریں اور آج کل تو specially اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ان سب پیارے پیارے سے بچوں کو جن کے board کے exams ہو چکے ہیں یا پھر ابھی ہو رہے ہیں اور میں بھی آج کل اسی لیے ویڈیوز بھی upload نہیں کر رہی تھی کیونکہ پھر جب میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں یا edit کر رہی ہوتی ہوں تو ارحم کا دھیان ہی نہیں رہتا پڑھائی میں سو میں نے سوچا کہ جب تک اس کے papers نہیں end ہو جاتے تو میں تھوڑا سا break لے لیتی ہوں اور جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ میرا shock ہے اور میں اسے جسٹ اپنی inner satisfaction کے لیے ہی کرتی ہوں سو اب تو ویسے بھی 9th class کا بس last paper ہی رہ گیا ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں daily ویڈیوز کے ساتھ اور new gossip کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا کروں گی اچھا کیونکہ 9th class میں بچوں کا first experience ہوتا ہے اپنے سکول سے باہر جا کر new stuff کے ساتھ papers دینے کا سو وہ کافی confused ہوتے ہیں اور first paper والے دن تو بچوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں examination centers میں پھر first papers کے بعد تو آہستہ آہستہ سے set ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر first paper کافی upset ہوتا ہے بچوں کا اور ارحم نے بھی باقی سب بچوں کی طرح کافی blenders کی ہے first paper میں جس کی starting میں تو میں کافی tension لے رہی تھی لیکن پھر میں نے بس اللہ پہ چھوڑ دیا اور یا پھر یہ کہ اگر paper checker کوئی سمجھدار مل جائے تو اس کو یہ بات understand کر لینی چاہیے کہ چونکہ first paper تھا تو بچوں سے اس قسم کے چھوٹے موٹے سے blenders ہو ہی جاتے ہیں اچھا مجھے لگتا تھا کہ ارحم میں ہی confidence level کم ہے جو یہ اتنا گھبرائیا ہوا تھا first paper میں پر جب میں نے دیکھا کہ school کے بہت confident بچے بھی upset تھے first day تو پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو خیر میرا بچہ کے لہی ایسا نہیں ہے لیکن خیر اب تو ٹھیک ہے اور پھر بعد کے papers بہت confidently دیئے سب بچوں نے ارحم نے بھی اور اب تو بس صرف last paper ہی رہ گیا ہے chemistry کا اور آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ وہ بھی اچھا ہو جائے کیونکہ chemistry تو ویسے ہی بچوں کو پسند نہیں ہے at least میرے بچے کو تو پسند نہیں ہے اور اوپر سے پھر ہماری government کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی بچے تھوڑا سا دل سے لکھنے پڑھنے کی طرف آتے ہیں تو ساتھ ہی پھر سے school بند ہو جاتے ہیں اور گھروں میں رہ کر تو بچے پھر پڑھائی سے i think کہ میلوں دھور چلے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر پہ parents جتنا بھی بچوں کو پڑھائی سے in touch رکھیں پھر بھی school والا atmosphere تو نہیں بن سکتا اور پھر obvious ہے کہ بچہ گھر میں mobile بھی پکڑے گا laptop بھی تو book سے تو اس کا time کم اور ان devices کے ساتھ زیادہ گزرے گا اور آپ یقین کریں یا نہ کریں but this is fact کہ جتنے بھی اچھے سے sop schools میں follow کیے جا رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور کیے جا رہے ہوتے ہوں پھر پھر بھی بار بار school بند کر دیے جاتے ہیں اور ابھی بھی اچھا بھلا system چل رہا تھا اتنے برے حالات تو نہیں تھے پر پھر پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ گئی چانک سے کہ پھر سے schools بند کرنے پڑ گئے government کو so خدارہ کوئی تو ہماری government کو سمجھائے کہ یہ بچے ہی ہمارا future ہیں جن کو ہم برباد کر رہے ہیں actually ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے گھر میں رہ رہ کر اور محنت کی عادت ختم اور سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں ہمارے بچے گھر میں really بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب so سوچ کے کہ ہمارے بچوں کا کیا future ہوگا اور اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اس pandemic سے ہمیں جلدہ جلد چھٹکارہ مل جائے اور وہی پہلے والی ہنستی مسکراتی life ہمیں واپس مل جائے جس میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کم نہ فکر نہ کوئی خوف اور انشاءاللہ اچھے دن پھر سے آئیں گے سو hope less تو کبھی بھی نہیں ہونا life سے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے چینل کے سبسکرائبرز کے کاؤنٹ کو لے کر تو جلدی سے کر دیں آ میرے چینل کو سبسکرائب اور ہیٹ ڈا بیل آئیکن کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے با بائی اللہ حافظ